ہر سلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں آپ نے دو ویلوگز میں نے دیکھے ایک آرلینٹ کے حوالے سے تھا دوسرا کیلیڈا کے حوالے سے تھا اگرچہ وہ میں نے اس میں آپ کو ان سکیمپز کے بارے میں بتایا تھا لیکن آج کا ویلوگ بڑی اہمیت کے حامل تھم لیل میں میں جس طرح میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیلیڈا میں خصوصاً میں آج کچھ کیٹیگریز کا ذکر کروں گا جن کے لیے جوبز ہی جوبز ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کیلیڈا میں پہلے کوئی اور طریقہ کار تھا اور اس کا ویزا کی حصول کے لیے لیکن ایکسپرس انٹری کے سسٹم کے بعد تھوڑا سا اس میں آسانیاں پیدا ہوئیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خاصی پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہونا شروع ہو گئیں جب ایکسپرس انٹرو میں بہت سے لوگوں نے وہاں اٹیمٹس کی اور وہ پی آر کے حصول کے لیے وہ داروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں اپلیکیشن سے اپنی ریکویسٹ سبمٹس کی فرنہ لینٹن ایٹی کی دور کی بات ہے میں یہ دیکھا کرتا تھا اس دور میں بھی اور لینٹن ایٹی میں کوئی مشکل ویزا کے لیے نہیں ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویزا کے حصول خاصہ مشکل ہو گیا اور پی آر کا پرمنٹ ریزڈنس کا حصول خاصہ مشکل ہو گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں اس میں اپلائی کرتے رہے اور خصوصاً ایکسپرس انٹری میں تو اس کا یہ ہوا کہ کمپریہنسیو ریٹنگ سسٹم میں سی آر ایس میں اس کا سکور بڑھتا چلا گیا اور یہاں تک آئیٹس وارہ اور باقی کر کے وہ فور ایٹی سے بھی تجاوز کر گیا اب فور ایٹی کا جو ٹرگٹ تھا وہ اس کا حصول خاصہ مشکل ہو گیا تھا اب عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا تو آئیٹس بھی کرے اور باقی ہوئے اس میں رکائرمنٹ میں مزید سے مزید اس میں کمپیٹیشن ہونا شروع ہو گیا اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس کا حصول اس لیے بھی مشکل ہو گیا کہ دنیا بھر میں سے تو اس کا سٹیٹک سے علم نہیں لیکن پاکستان کا مجھے علم ہے کہ ستن ہزار سے زیادہ جو اپلیکشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں اس وقت اور ہر دو ہفتے بعد اس کا سیرس کی اوپر ڈرا ہوتا ہے اور ڈرا ہونے سے دو یا تین ہزار لوگوں کو انویٹیشنز ملی دیتی ہے پی آر کی اور وہ اس کے بعد بقائے لوگ کیوں میں لگ جاتے ہیں ڈے بائی ڈے اس میں مزید کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے ایک ایک پوائنٹ پر آپ پر کمپیٹیشن بہت ٹینٹس ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر کمپیٹیشن میں ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں جو آفر ہے جو آپ کو انویٹیشن ملنا خاصا مشکل ہو گیا اس لیے یہ ہوا کہ کینیڈا میں جو مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والوں کی کمی ہوتی چلی گئی وہاں آبادی بڑھی نئے شہرہ بھی آباد ہوئے لوگوں کے انخلاق دنیا بھر سے کینیڈا کی طرف ہوا کیونکہ وہ اپورچنیڈیز وہاں بہت زیادہ تھیں وہ وسائل تھے تو جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں لوگ وہاں ضرور اس طرف جاتے ہیں تو لیکن نئیٹن ایٹی میں جو لوگ وہاں گئے تھے اور سیونٹی کے ڈیکٹ میں جو لوگ گئے تھے اور تو وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہوا ہے خلا پیدا ہوا ہے اور اس کی عدد سے اس بات کا احساس حکومت کو بھی ہے اور عوام بھی اس سے سفر ہو رہی ہے تو پھر یہ دیکھا ہے کہ مختلف پسلے ہیلتھ کیئر میں اور مختلف اور شعبہ میں سیویل انجیرنگ میں اور باقیوں میں بہت بڑا ایک خلا موجود ہے اس پر حکومت نے ایک بل منظور کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جس فیلڈ میں جس کی ضرورت ہے اس میں وہی تجربہ کار لوگ اس میں آپس میں کمپیٹیشن کریں وہ اپنے اس ان کا کریٹنگ کی علیہ در بنا دیا گیا اس لیے اسی فیلڈ میں زیادہ سکور کرنے والے کو پھر پی آر کی آفر مل جاتی ہے اور اس بل کا نام تھا بل سی نائنٹی کٹیگوری بیس نومینیشن کے جو بل ایکسپریس انٹری کا ہی ایک شاہ ہے اس کا بھی حصہ ہے یہ کوئی علیہ دا سا بل نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سکسیکشنس اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں بہت سے لوگ کو اب فیدہ ملنے والا ہے اور جس شعبے میں جس کا کوئی تجربہ ہے جس کے پاس تعلیمی قابلیت بھی ہے اور تجربہ بھی ہے اس کا مقابلہ ہے اس کو اس شعبے میں پرمنٹ ریزیڈنس کا انویٹیشن ملنا بہت زیادہ چانسز اس کے بڑھ گئے ہیں اب میں اس لیے پاکستان کے ان نوجوانوں کو جو ڈیسپیرٹ ہیں جو مایوس ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جن کا تعلق جو ہے وہ مختلف شعبہ زندگی ہے کہ آپ اپنی اٹیمٹ کریں کینیڈا جانے کے لیے تو کینیڈا میں میں آج دو کٹیگریز کو ڈسکس کروں گا اور جو کینیڈا میں جو سب سے زیادہ جس جو کٹیگریز جس میں سب سے زیادہ جوز موجود ہیں وہ ہیلتھ کیر کی حوالے سے آئے اب ڈاکٹرز ہوں ڈاکٹرز ہوں نرسز ہوں پیرامیڈکل سٹاف وغیرہ ان کی اشد ضرورت ہے آپ فیوٹرپس جو یہاں بیروزگار ہیں ڈاکٹرز جو بیروزگار ہو چکے ہیں ان کو بھی جوپس پناسب نہیں مل رہی ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ اس کے لیے اٹیمٹ ضرور کرے سب سے ہائلی پیٹ جوپس جو مل رہی ہیں وہ ہیلتھ کیر کے حوالے سے ہیں اور اس کے لیے تو جو ڈاکٹرز کے حوالے سے اور جو ہیلتھ کیر کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں اس کو ڈبل ایچ سوٹس کے نام سے اس کو جوپس کہتے ہیں کہ دو دھاری تلوار ہے لیکن کیونکہ جتنی زیادہ لوگ وہاں موجود ہے آبادی ہے وہاں ڈاکٹرز مجیسر نہیں ہیں اور ڈاکٹرز کے مجیسر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے وہ چانس بن سکتا ہے تو یہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ڈاکٹرز چاہیے نرسلس چاہیے فیزیو تھوپس چاہیے اور ٹیکنیشنز چاہیے اور اس وقت ٹینڈا میں ایک لاکھ تر تالیس ہزار چھے سو پچانوے کا فگر جون دو ہزار تیس میں آیا ہے کہ ایک لاکھ تر تالیس ہزار چھے سو پچانوے ویکنسیز جابز موجود ہیں ہیلتھ کی لیکن اور آپ بڑے حیران بھی ہوں گے اس بات کو سن کر کہ ہر سال سب فقط اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے چھ فیصد حصہ پڑتا ہے جو لوگ وہاں سے جا رہے ہیں وہ چھ فیصد ہی لوگ اس کو پورا کر پاتے ہیں نائنٹی فور جو حصہ ہے وہ خالی رہتا ہے کچھ لوگ اس پاس ریٹائر ہو جاتے ہیں جو پہلے موجود ہوتے ہیں لیکن اس خلا کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ ایکسپریس انٹری کا وہ پورانہ ترکے کار تھا لیکن کیونکہ بل سی نائنٹین کے آنے کے بعد اب کمپیٹیشن تھوڑی سی تبدیل ہو گیا اس کا کریٹیریا تبدیل ہو گیا ہے تو یہ چانس آپ کے لئے بھی بن سکتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ انٹریو میں پچپن ہزار دو سو پچاس سے زیادہ جوبز ہیلتھ کیر کی حوالے سے موجود ہیں کیوبک میں چالیس ہزار اکسو پچاسی بلیڈش کولومبیا میں ہزاروں جوبز موجود ہیں البرٹا میں ہزاروں جوبز موجود ہیں اور چونکہ کریٹیریا کافی سخت تھا لیکن آج کریٹیریا تبدیل ہو گیا ہے آپ کے لئے بہت آسانی ہے اور آپ ہائلی پیڈ جاب ہیں اب آپ ان کی جابز کو آپ دیکھیں گے ان کی جو تنخائیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے پنتالیس ڈالر پر آور کے حساب سے بھی آپ کو پے کیا جاتا ہے تک پے کیا جا رہا ہے جو بہت بہت بڑی امانگ ہے اگر کمپیر کیا جائے لیبرٹی حوالے سے فوڈ کے حوالے سے یا کسی اور میں تو آپ وہاں پندہ سولہ ستارہ اٹھارہ سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ وحد کٹیگری ہے ہیلتھ کیر کی جب ان تالیس ڈالر تک آپ کو پے مل رہی ہے جو بہت بڑی پے ہے تو اس کو جو بیریئنز لگائے گئے تھے ایکسپریس انٹری میں وہ اب ہٹا لیے جگہ ہیں تو اس لیے پاکستان سے تعلق رکھنے والے اس شعبائی زندگی سے جن کا تعلق ہے ہیلتھ کیر کے حوالے سے اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ فیزیو تھوپی سٹینٹ جن میں ڈی پی ڈی کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنکل جوب ہے آپ کے پاس اس کے مطالق کوئی اور بھی آپ کے پاس تجربہ اور تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اس کے لیے ضرور اٹیکٹ کریں اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی چانس ہے اب میں آپ کو چارٹ کی طرف لے کر جاتا ہوں آپ چارٹ دیکھیں یہ دیکھئے کہ ایک فیزیشن ایسسٹنٹ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے راکی وائی آف میڈیکل کلینک ہے کلگوری بھی اور یہ جو پی کر رہے ہیں یہ پچیس سے تیس ڈالر پر آور یہ آپ کو پی کر رہے ہیں ایکسپیرنس تین سال کے ان کو چاہیے اور اسی طرح میں اب آپ کو دوسری طرف لے کر جاتا ہوں کہ یہ ہائیلی پیڈ جوب ہے ایڈمن ایسسٹنٹ فیزیشن موبلیٹنگ پروگرام اور یہ سینٹ مائیکل ہسپیٹل ہے ٹورنٹو میں اور یہ جو آپ کو پی کر رہے ہیں اب آتے ہیں دوسری کٹیگری وہ ہے سٹین جی سٹین سائنس ٹیکنالوجی انجنینگ میٹ جن کو سائنس ٹیکنالوجی انجنینگ اور میٹ کے ساتھ جن کی وابستگی ہے جن کو تجربہ ہے جن کی تعلیم ہے تو ان کے لیے بھی خوش خبری ہے کہ آپ کے لیے کلڑا کے بہت زیادہ اپورٹنٹیز موجود ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے اور یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کنیڈا میں جابز کی اویلیبیلیٹی کے لیے حوالے سے یہ سٹینپ جو ہے وہ دوسری بڑی کٹیگری ہے پاکستان میں چونکہ آئیٹی سے وابستہ بہت سے لوگ ہیں جو جن کو یہاں بھی اگرچہ وہ اپنی جاب میں موجود ہے مجھے تو جن لوگ کو تجربہ ہے وہ بیروزگار ہوتے ہوئے مجھے بہت کام نظر آئے ہیں اگر ان کے پاس ایکسپیلنس ہے کیونکہ آن لائن لوگ پاکی سسٹم جہاں ہر ایک کو ضرورت ہے تو آپ کے لیے بھی چانس یہاں موجود ہیں لیکن وہاں بڑی ہائیلی پیڈ جابز ہیں آپ کو آئیٹی کی فیل میں اور اس کے علاوہ سیویل انجنئنگ کیونکہ پاکستان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیویل انجنئنگ کا کام سیویل انجنئنرز کی کوئی جاب جہاں اس وقت ملتی ہے جہاں یہاں تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کے اوپر پبلک سیکٹرز کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اوپر بہت بڑی بڑی سکیمز ہوتی ہیں پل بن رہے ہوتے ہیں سڑکے بن رہے ہوتے ہیں بیلڈنگ پلازے بن رہے ہوتے ہیں تو پاکستان میں ابھی ایک بڑا سٹیگنٹ صورتحال جمعود ہے یا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کوئی تعمیراتی کام سیویل ورکس ہمیں نظر نہیں آ رہے اس لیے جو سیویل انجیننگ کے شعبے میں جن یونیورسٹیوں نے وہ فیکلٹیز بی ایس کی جو کروارے تھے سیویل انجیننگ میں وہاں آپ حیران ہوں گے کچھ یونیورسٹیز نے بقاعدہ کوئی فیکلٹیز ہی بند کر دیا ڈپارٹمنٹ ہی بند کر دیا کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جابز کی یہاں اویلبلیٹی نہیں تھی پاکستان میں لیکن اب آپ کے لیے چانس بن گیا ہے کہ اب آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا میں آپ کی ضرورت ہے وہاں تعمیراتی کام بھی ہو رہے ہیں اور آپ کی گنجائش وہاں موجود ہے ہائیلی پیڈ جابز آپ کو مل سکتے ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کریں اس کے علاوہ میکنیکل انجیننگ کی بھی ضرورت ہے آپ میکنیکل انجیننگ ہیں اور یہاں کیونکہ انڈسٹریز بند ہیں میکنیکل کوئی کام جو انجیننگ نے کی ہوئی ہیں ان کا بھی یہی حشر ہے جو سیوین انجیننگ کا ہے نہ یہاں کوئی میکنیکل کے انجیننگ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں جتنی کوئٹا کمپنی بند ہو گئی ہونڈا سیزوکی کا بھی سن رہا ہے وہ پلانٹ بند ہو رہا ہے تو ہو چکا ہے تو پھر اگر ایسی صورتحال ہے تو میکنیکل انجیننگ بھی بروزگار ہوتا جا رہے ہیں تو یہاں بھی بہت سی یونیورسٹیز والوں نے بقائدہ ڈپارٹمنٹ بند ان کو کرنے پڑے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا ماجوس کن صورتحال ہے میکنیکل انجیننگ کے لیے لیکن میکنیکل انجیننگ کو برکل پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے کینیڈا کی دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہیں آپ اپنی قسمت آزمائی کریں اور ایکسپریس انٹری کے بیل نائنٹین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لیے آپ اپلائی کریں یقینی آپ کو نتیجہ بہت بہتر ملے گا اور یہ دو کٹیگریز ہیں اور اس کے چارٹ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ چارٹ اس کا کیا کہہ رہا ہے جی اب آتے ہیں ہم انجیننگ کی شعبے کی طرف تو انجیننگ میں ٹورنٹو میں انجیننگ ٹیکنالوجیس ٹیکٹیشن تو یہ دیکھئے گا کہ یہاں ایک جاب ان کو یہ مل رہی ہے اور یہ تقریباً آپ کو فارٹی فور ڈالر پر آور اس کی آفر ہے ان کی اور دوسرا اسی طرح میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں جی آپ نے یہ دیکھ لیا ویلوگ کے تبالت کے خدشے سے کے پیشی نظر میں اپنی مختصر کر رہا ہوں دو کٹیگریز کو میں آج کا انتخاب کی ہے جس میں ایک ہیلتھ کیر ہے اور دوسری سٹیم ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو چار پانچ کٹیگریز تو واضح ہیں اس کے علاوہ بھی جاب آپ کو مل سکتی ہیں تو ان تین چار جو اضافی کٹیگریز اس کو اگلے ویلوگ بھی ہم ڈسکس کریں گے پاکستان سے جو لوگ اس وقت بہت مایوسی کا نوجوان شکار ہو چکے ہیں تو میں ان کے لیے ہی ایک شیر کہوں گا تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ کلچر میں علاجِ تنگیے داما بھی نہ تو اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے لوازیے گا موسیقی